بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوشحام دید کہتے ہیں آج 10 اپریل 2022 بلوز اتوار اور 9 رمضان بامتابی 1443 عجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وصیم سعودی عرب کے اگر ملکیوں کے لئے انفو ٹی وی چینل آتا ہے سعودی عرب ہر سے علیٹیڈ تمام اتنٹی خبریں آج کے رنس بلٹن میں بھی بہن سی اہم اپڈیٹس ہیں تو ویڈیو کم کم مل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ ٹائر سکریچنگ اور اس کی ویڈیو شیئر کرنے والا نوجوان گرفتار کر لیا کیا سعودی محکمہ ٹرافک نے ٹائر سکریچنگ اور اس کی ویڈیو شیئر کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ٹائر سکریچنگ کے دوران رہ گیروں کی زندگی خطرے میں ڈالی تھی آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی قانون کے مطابق ٹائر سکریچنگ ممنوع ہے اس پر سکس ازام مقرر ہیں ٹائر سکریچنگ کے باعث ایکسیڈنٹ میں ہر سال سعودی عرب میں ہزاروں لوگ زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں سعودی ٹرافک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ الجوف ٹرافک پولیس نے سکاکہ میں جو ہے وہ سعودی نوجوان کو حراست میں لیا ہے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے ٹائر سکریچنگ سے راکیروں کی زندگیوں کو خطرہ نہ ہی تھے ایک ہفتے میں بارہ ہزار نو سو بیس غیر قانونی غیر ملکی گرفتار کر لیا گئے سعودی وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران رہائش کام اور سرحدی ثوابت کی اخلافرزی کرنے والے سعودی عرب کے مختلف اداقوں سے تفتیشی ٹیموں نے بارہ ہزار سے زیادہ غیر قانونی غیر ملکی پکڑے ہیں سنزرکاری کبیٹسہ جنسی ایس پی نے وزارت داخلہ کی ریپورٹ کے حوالے سے مزید بتایا کہ تفتیشی کاروائیاں اکتیس مارچ سے لے کر چھے اپریل دو ہزار بائیس تک چاری رہی ہیں جس میں بارہ ہزار نو سو بیس غیر قانونی تارکین کو حراست میں دیا گیا ریپورٹ کے مطابق آٹھ ہزار ایک سو اکتر سے زیادہ غیر ملکی اقامہ قوانین کی خلافرزی کے مرتب پائے گئے جبکہ تین ہزار ایک سو دو غیر ملکیوں کو سرحدی حدود کی خلافرزی کے جرم میں گرفتار کیا گیا ایک ہزار چھے سو سنتاریس تارکین کو قانون محنت کی خلافرزی پر حراست میں لیا گیا ایک سو پچاسی افراد کو غیر قانونی دور پر سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ چھے سو ایک سو چھے جو افراد ہیں ان کو غیر قانونی طریقے سے سرحد عبور کر کے برونے ملک جانے کی کوشش میں بھی گرفتار کیا گیا وزارت داخلہ کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ گیارہ لوگوں کو غیر قانونی چھے لوگ تھے ان کو پناہ دینے جوب دینے اور ٹرانسپورٹ دینے پر بھی گرفتار کیا گیا ہے سعودی بینکوں نے ایک اہم اپ ڈیٹ دی ہے سعودی بینک افراد یا اداروں کے لیے آن لائن جو آکاؤنٹس ہیں وہ نہیں کھول سکیں گے سعودی سینٹل بینک ساما نے بینکوں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ نئے ایس او پیس کے تحت جو انڈویجوز ہیں یعنی کہ عام لوگ یا جو ادارے ہیں ان کے لیے آن لائن اکاؤنٹس کھولنے کی آپشن کو ختم کرتے ہیں ارم نیوز کے مطابق دس اپریل سے لاغو ہونے والے نئے اقدامات کے تحت اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آپ کو صرف برانچ جانا پڑے گا اس کے علاوہ آن لائن اکاؤنٹ نہیں کھولا جا سکے گا روز نمہ اکاؤنٹ کے مطابق مقامی بینکوں جیسے کہ الڈاجی بینک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس کا اعلان کر دیا ہیں دیگر اقدامات میں یومیا الیکٹرونک ٹرانسفر کی حد اور چوبیس گھنٹے انٹرنیشنل ٹرانسفر بھی اس میں شامل ہیں ارم نیوز کی جانب سے دیکھے گئے ایک سرکلر کے مطابق ساما نے بینکوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ غیر سعودی کسٹمر کو آن لائن بینیفیشری میں یعنی کہ اگر آپ کسی کا نیا اکاؤنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ آن لائن ایڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے بھی آپ کو برانچ وزٹ کرنا ہوگا بینکوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ الیکٹرونک سرسز قائم کرنے پاسورڈ چینج کرنے کارڈ جاری کرنے اور ایکٹیو کرنے کی درخواست پر شناست کی تصدیق کے لیے ایک سے زیادہ مہارات کا اطلاع کریں اور کسی دوسرے چینل جیسے کہ فون کال کے ذریعے درخواست کی تصدیق کریں اقدامات میں پہلے سے شامل کیا گئے کسٹمر کے لیے ہر رقم کی ٹرانسفر کے لیندین کے لیے مزید جو چیزیں ہیں وہ شامل کرنے کا کہا گیا ہے اور ساما نے مزید وضاحت کی ہے کہ نئے فیصلے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب حال ہی میں ایسے پلیٹ فارمز جو سمان فروک کرتے ہیں یا سرسز فراہم کرتے ہیں ان میں دھوکہ دہی میں اضافہ دیکھا گیا ہے ساما نے مزید کہا کہ بینکوں کی طرف سے روایتی اور الیکٹرونک چینلز کے ذریعے فراہم کی جانے والی مالیاتی خدمات میں نمائع اور تیز رفتار ترقی کی وجہ سے مالی فرانڈ میں اضافہ ہوا ہے نیوم سٹی میں فضائی ٹیکسیاں چلیں گی جرمن کمپنی سے اگریمنٹ سعودی عرب کے جدید ترین شہر نیوم کی فضائوں میں جدید ترین ڈرون کی طرز پر ہوای ٹیکسیاں بھی نظر آئیں گی جرمنی کی کمپنی ولوکاپٹر کے ساتھ ایک اگریمنٹ جو سائن ہوا تھا معاہدہ کمزابک نیوم شہر کے اندر دنیا کی پہلی نکلوں حمل کی ترقی ولوکاپٹر کی بزولت دیکھی چاہے گی جرمنی کی ولوکاپٹر کمپنی کی ویب سائٹ کمزابک نیوم نے پندرہ ولوکاپٹر ڈرون کی طرح کے ائرکرافٹ کا آرڈر دیا ہے تاکہ آئندہ دو سے تین سالوں میں اس طرح کی جدید پروازو کا آغاز یہاں چاہ سکیں ان پندرہ ولوکاپٹر ٹیکسیوں میں دس مسافروں کے لیے ہوگی جبکہ پانچ ولوکاپٹر نیوم شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کی ضروریات پوری کریں گے نیوم نے ولوکاپٹر کے ساتھ دو مشترکہ کمپنی تشکیل دینے کے معاہدے پر دسکت بھی کر رکھے ہیں جو جدید ترین شہر میں ابتدائی طور پر پبلک ٹرانسٹ روٹس کی واحد آپریٹر ہوگی یہ نئی جدید تکنیک کے عمودی ٹیک آف اور لینڈنگ کے ساتھ ٹرانسپورٹ کی جو نکل و حرکت کی خدمات ایک جگہ سے دوسری جگہ مسافروں کو پہنچانا اس طرح کے کام انجام دیں گی اور اس کے لبے ان خدمات میں مسافروں کے ساتھ سمان کی نکل و حمل ہنگامی صورتحان اور ٹورزم کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جائے گا شکرہ کمیشری کی دکان میں پینتالیس ہزار ریال کی ڈکیتی شہری گرفتار سعودی عرب میں پولیس نے شکرہ کمیشری کی ایک دکان میں ڈکیتی میں ملوث مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے جو پینتالیس ہزار ریال لوٹ کر فرار ہو گیا تھا سبق ویب سائٹ کے مطابق دکان پر ڈکیتی کی ویڈیو وائرل تھی سی سی ٹی وی کیمرے نے واردات کے مناظر ریکارڈ کر لیے پولیس نے ملزم کو تعلاش کر کے گرفتار کر لیا اس کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے بیان میں کہا گیا کہ ملزم مقامی شہری ہے اس نے ڈکیتی کا اعتراف کیا ہے اور لوٹی جانے والی رقم بھی باتیاب کر لی گئی ہے پولیس نے قانونی کاروائی کے بعد ملزم کو پبلک پروسیکویشن کے حوالے کر دیا سعودی عرمے کرونا کے نیک ایسے سوہ سے بھی کم ہو کے سعودی عرمے ہفتہ نو اپریل کو کرونا کے نیک ایسے سوہ سے کم رہ کے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران پچھانوے نئے مریض سامنے آئے سبق نیوز نے سعودی وزارت سہت کے حوالے سے بتایا کہ زیرے جو علاج مریض ہیں ان میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا کرونا وائرس کے اغاز سے اب تک مرنے والوں کی تعداد نو ہزار پچھپن تک پہنچ چکی ہے جبکہ نازو کیسز کی جو تعداد ہیں وہ بھی اٹھتر ٹیکی ہے اکامہ ایکسپائر ہیں فیملی فیس ادا کیے بغیر خروج نہائی پر جا سکتے ہیں یا نہیں سعودی عرمے رہنے والے گھرملکی کارکنوں کے لئے اکامہ لازمی ہے اکامہ کو اپڈیٹ رکھیں قانون کے مطابق اکامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں جرمانہ آئید ہوتا ہے پہلے سال پانچ سو دوسرے سال ایک ہزار اور تیسری بار ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اکامہ اور حروب کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا کہ سپانسر نے حروب فائل کر دیا ہے جبکہ پاسپورٹ اور اکامہ بھی اس کے پاس ہے نہ وہ فائنل ایکزٹ لگاتا ہے نہ اکامہ دیتا ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں جوازات کا کہنا تھا اس کیس میں آپ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے آفیس سے رجوع کریں اور کیس کی ڈیٹیل لکھ کر اپلیکیشن دیں تاکہ وہ معاملے کا مناسب حل نکالیں واضح رہے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے تحت لیبر کورٹس بنائے کے ہیں جہاں آجر اور آجیر کے مبین جگڑوں کو حل کیا جاتا ہے اس سسنے میں وزارت افرادی قوت کے زیری لیبر کورٹس میں درخواہ دائر کرنے سے پہلے اس بات کا جائزہ لے لیں کہ حروب فائل کی جانے کی وجہ کیا تھی عدالت میں حروب کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹھو ثبوت ہونا ضروری ہے جس میں آپ ثابت کر سکیں کہ آپ کے خلاف غلط حروب لگا ہے اگر عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ حروب غلط لگایا گیا ہے تو اس صورت میں عدالت حروب کو کینسل کرنے کا حکم دیتی ہے جس کے بعد اقامہ تجدید کرانے کے بعد خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے ایک اور شخص نے دریافت کیا کہ اقامہ ختم ہوئے اسی دن گزر چکے ہیں خروج نہائی جانا چاہتا ہوں مگر اہل خانہ پر آئیت فیس ادا نہیں کی کیا کروں جب اداد کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزے کے لیے لازمی ہے کہ ویلڈ اقامہ ہو اور اس کی مدت میں کم سے کم سار دن باقی ہو اقامہ تجدید کرانے کے بعد خروج نہائی فائنل ایک دیت لگایا جا سکتا ہے جہاں تک اہل خانہ کی فیس جسے عربی میں رسوم المرافقین کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے تو یہ پی کرنا ضروری ہے جب اداد کے مطابق فیملی فیس چار سو ریال مہانہ کے حساب سے ادا کی جاتی ہیں ہر فرد کے لیے مہانہ چار سو ریال ادا کرنا ہوگے جتنی دیر کی ہیں اسی ادا کرنے کے بعد اقامہ تجدید کرائی جا سکتا ہے اب آپ کو تین ماہ کی سہولت بھی موجود ہیں تو آپ تین ماہ کا اقامہ بھی رینیو کر کے ان کو ایک دیٹ پر بھیج سکتے ہیں ایک اور اپ ڈیٹ شیئر کریں گے دس لاکھ مقامی اور غیر ملکی آزمین کو حج کی اجازت دیتی گئی سعودی حکام کے مطابق اس سال دس لاکھ مقامی اور غیر ملکی آزمین کو حج کی اجازت ہوگی عرب نیوز کے مطابق کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے کھنٹے پہلے کا کرونا کا نیگٹیو ٹیس دینا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آزمین کی تضاد میں جو اضافہ ہے وہ تمام ملکوں کے لیے مقصود کوٹے کے مطابق ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا سے بچاؤ کی جو حفاظ تی تدبیر ہیں اس کو بھی سامنے رکھا چاہے گا پچھلے سال اٹھاون ہزار ساف سو پنتالیس لوگوں نے حج ادا کیا تھا کرونا سے پہلے یہ تضاد بیس لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کر چاہتی تھی ریاض پولیس نے مسجد سے چار غیر ملکی بھیک مانگنے والے گرفتار کر لیا ہیں سعودی عرب میں ریاض پولیس نے مسجد میں بھیک مانگنے والے چار غیر ملکی گدہ گروں کو گرفتار کیا ہیں الاریبیا نیٹ کے مطابق گدہ گروں نے نمازیوں کے سامنے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے ان کے والد بیمار اور ہسپتال میں زیر علاج ہیں اس پر بیس ہزار ایل خرچ ہوں گے زیر حناست گدہ گروں کا تعلق سدان سے ہیں وہ ریاض کے السلام محلے میں مسجد میں بھیک مانگ رہے تھے بعض نمازیوں نے گدہ گرے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو غیر ملکی ٹیکسی سے مسجد کے سامنے اترے اور اندر چلے کے ایک نے نمازیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نمازی نے جب ان سے شناکتی گار دکھانے کے لیے کہا تاہم انہوں نے انکار کیا اسی دوران تیسری ساتھی نے گاڑی کے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور مسجد سے جانے رکھے اور ان کو گدہ گروں کو گرفتار کر لیے گا اور ان کا تعلق سوڈان اور پاکستان سے بچائے جاتا ہے جو کہ ایک گروپ کی شکل میں کام کر رہے تھے سوڈانی بھیک مانگتے تھے اور جبکہ پاکستانی انہیں ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کر رہے تھے ان کے قبضے سے جاری میڈیکل ریپورٹ اور چھپن ہزار تین سو اٹھاریس جو ہے وہ ریال گرفتار جو پکڑے کے ہیں اور اس کے دعوی غیر ملکی کرنسی بھی برامت ہوئی ہے ان کو مضلقہ ادارے کے حوالے کر دیا کیا ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا انیوز بلٹن آمدید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا انیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو پہ لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم